اگر افغانستان جو ہے نا وہ پولیو فری نہیں ہوتا تو تب تک پاکستان پولیو فری نہیں کہا جا سکتا نہیں گنا جا سکتا تو لہذا یہ ایک خوشی والی خبر ہے کہ مسلسل دس ماہ سے پاکستان میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہے پنجاب میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہے لیکن جو نا جی سیمپلنگ میں ایکٹیویشن ہے اس کی کہ سیمپل میں آ رہا ہے لیکن پازیٹیو کیس کوئی کنفرم نہیں ہوا ابھی تک دوسرا پولیو کی ڈیٹ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے کہ تیرہ تاریخ کو پولیو کی کمپین جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ویڈ ویٹامن اے ٹھیک ہے کوئیچن ہم نے بھی کیا تھا کہ سر تین ماہ پہلے ویٹامن اے کی دیئے خوراک تو انہوں نے کہا جی اس کا فائدہ اس کا نقصان تو ہے کوئی نہیں ہے لہذا ویڈ ویٹامن اے کیپسل آپ نے جو مایکرو پلان ہے اس کی بتیاری کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نیکسٹ ہمارا پولیو وہ آ رہا ہے مارچ دوہزار بائی میں ٹائم کافی ہے اس کے لیے اچھی پلاننگ کرنی ہے میں بھی تب تک یہ ریڈ کمپین کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے پھر ادھر الکیس ہوں گے انہوں ہمارے اس کا بھی ہونا ہے ٹھیک ہے اس کا ذرا آپ نے خیال رکھنا ہے ڈیٹا انٹری اپ لوڈڈ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ایپ ہے پنجیاں والی ٹھیک ہے وہ دے اوپر ڈیٹا انٹری نہیں ساڈا ہو رہا ٹھیک اور اگر ہو رہا ہے تو چیما صاحب ہندی ساڈے کو لی گلتی ہے کو موبائل تیسی کرنا ہندہ ہے نال نالو ہنسے ہندے ہے وہ ایک دی جگہ تے میں اپنی مسائل دینا کہ میرے کولوں ایس ایم آر کمپینچ بات صاحب ایک سی ڈیرو ڈوز ایک ٹیم دا میں جس میں رپورٹ پی جی ہے تو میں پھر احتیاط میں حضر میں چیک دے کر رہا تھا میرے لے گئے ایک سو انی اور میں عثمان صاحب نے فون کی تھا میں ہاں عثمان صاحب کے چھے کی گیا میں ہے یار میرے ایک ٹیم دے ڈیرو ڈوز لکھے گئے ایک سو انی اور پورے میری نیچ بھی نہیں باندے ہے اے انہوں نے در آئی تھے کچھ کر لے آجے انہوں نے منہ آکھا ہے کہ کارلہ مانگے لیکن وہ آجتا کہ میری ایپ تے انجی مجود ہے وہ ایک سو انی ہے اگر وہ کسے ہور دے آجان دیا نظرہ بچے تو میرا تو پچھے گا منہ ضرور تو میں دے ہی اکھا گلتی ہو گئی ہے تو وہ بار بارے ہی کہہ رہے پھر دھیان سے ذرا اس کو لکھا کریں نا کیونکہ یہ دے بچے گلتی دی کنج عیش نہیں ہے اے واپس نہیں آندہ کاشا پتا نا ویکسین دا تھے شاید ہو جندہ سی اگر پچھا جڑا میرا دوسری کیتا بھی سی لیکن جیڑی چیز چڑھا آتی ہے سی کہ یہ انہیں میرے بچے ہیں انہیں چھوٹے انہیں بڑے او نشاجی بدلیا گیا ہے لہذا اکتے سارے دوست ڈیٹا اپنا جیڑا ایپ تے چڑھانی رپورٹ ٹھیک ہے یہ دے بچے تو اڈے کلسٹر بھی ہے ہارڈ کا پی بھی سافٹ کا پی بھی یہ دے بچے تو اڈیاں اب ضرور چیک لسٹاں بھی ہے ہارڈ کا پی بھی تے سافٹ کا پی بھی اور ایس ایپ دے بچے تو اڈا ٹریننگ دے شڈیول بھی ہے تو اسی اے نو جس لے ایکٹیو کرو گے تے اے تو اڈے کو لاغن کوڈ منگے گا او دن تا کوڈ جیڑے نا او آجنگے جس دن ساڑی ٹریننگ ہوئی ہے پارسوں آن لائن والی او دے بچے کوڈ جیڑے دستیاب نسی ہے لہذا انہوں نے فرسان ہوں اپنے کلو ایک جیڑا فرضی تو اور تا ٹریننگ دینی سی او فر دیتی ہے لیکن او ایپ جس لے کھول ہوگے ہے سیم اسے تا نہیں ہے لیکن او کوڈ منگے گا آگیوں پھر او صوبہ پنجاب تے جناب تصیل تے یونین کونسل تے ابزرور کون ہو تو پھر اگے جیڑی جیڑی چیز ریکوائرمنٹ ہوئے گی کانڈلی انہوں ذرا دے لیا کرو اور ایک آن لائن چیز سانودہ فائدہ بھی ہے سانودہ بے شمار نقصان بھی ہے ٹھیک ہے جی اکتے ہو لوکیشن شو کر وہا رہی ہے تو اڑکیت سی ہے کتے ہو دوسرا وہ دے رہی ہے کہ ایک ٹائم دے ویچے مسئلہ دے دے ویچے انہوں نے پنجے ہی کلسٹر پنجے ہی کلسٹر پر پارشڑیاں نہیں او دا تسی آن ٹائم جیڑانا آن لائن اے ہی ہے کہ جتھے جاندے ہو انہوں یوز کرو وہ سٹیم دی اپ در ویشن پر ہو او دا ہی کلسٹر پر ہو او کی میتھرڈ ہے وہ تو انہوں پتہ ہی اسی دور ٹو جانے اور ساروی جس ویلے کلسٹر لیندے ہیں جا کے ایپتے بھی لیندے ہیں بے شاک او ہی کلسٹر اپنی ہارڈ کاپی بھی بنا دے ہے ٹھیک ہے اگر تسی وکھرا وکھرا بھی کار لوگے تو کوئی بھی نہیں بندہ تو اٹھو ایڈا چیک انڈ بیلنس رکھے گا کہ جی آیا تو کلسٹر ہو رہا ہے تو اے ہو رہا ٹھیک ہے نا جی دس کار میں ہو گی تو ہمیں دس نال ہور کر لے ہے یہ میری اپنی ایفیشنسی ہے لیکن ہونے دو بہی ہے کلسٹر بھی اور اے دے وچے ایپ دے وچے بھی ٹھیک ہے ایپ دے وچے ایمار دے دس کار سی میں بھی یہ دے سر پتہ نہیں داسی ہوں دے یہاں تو اسی دے کلسٹر ہاں جی ٹھیک ہے نا جی ایمار دے دس کار سی کلسٹر والے ٹھیک ہے جی لے اے جڑا نا سا سا ڈیٹا انٹری اور ڈیٹا انٹری جنی دیر تک او کہن دے ہے کہ جس لئے تو اسی میٹنگ چی بیٹھنا ہے نا شام والی میٹنگ ہے وہ اسی پانج وجے رکھنے ہیں اسی چھے وجے رکھنے ہیں اسو پہلا تو اڈا ڈیٹا انٹری اپلوڈ ہو چکے ہو ہوئے تو پھر میٹنگ تو اسی کمنٹ سے دے سر یہ بھی بتا جانا کہ کس ٹائم سے پہلے نہیں کرنا رہتا میزل میں ڈیش بورڈ نہ دیتا رہتا تھا میرے پاس تھا پاسورڈ تو یہ بھی نہیں تھا تھاڑی تین بجی کر دیں سر کمپین کا ٹائم جو ہے نا سر یہ پرابلم ہماری شروع سے ہی ویسے چل رہی ہے کہ ہماری کچھ ٹیمیں بے شک ان کو ڈائی سو گھر دیا ہے بے شک ان کو ایک سو گھر دیا ہے کئی ٹیمیں جو ہیں وہ دو بجے سنڈر پہ ہوتی ہیں سبا ایک بجے سنڈر پہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو کمپین پولیو کی ہے یہ ہے صبح آٹھ سے لے کے چار بجے تک فیلڈ میں کیونکہ سب ایسا رہی ہے نا چار بجے دو ایک آٹھ سے لے کے چار بجے تک فیلڈ میں جب ہم نے یہ اپ ڈیٹ کیے کہ وہ جو گھر تھے ہمارے ہم نے سو سے نیچے لے کے آئیں تب مجھے یہ پتا ہے کہ ڈاک سوفیہ صاحبہ نے یہ بولا تھا کہ اب آپ کے گار کم ہے آپ تین بجے سنڈر پہ آ جائیں ٹھیک ہے لیکن تین بجے کا مطلب پھر تین ہی ہونا چاہیے انہوں نے ڈبلی آئی چو سے جو بھی کمٹمنٹ کیا جو بھی جیسے بھی انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ کم ادا کم تین بجے ٹھیک ہے جی زیادہ سے زیادہ چار لیکن تین بجے سے پہلے جو بھی آئے گا پتا یہ پچھلی کمپین میں بھی اور مختلف کمپینوں میں سر کی بھی یہی افزرویشن تھی کہ جی دو بجے گیاں ہوں تیم سینٹر پہ بیٹھی ہے ایک بجے گیاں ہوں تیم سینٹر پہ بیٹھی ہے اور وہ اسی یو سی کا جو ڈیٹا ہے وہ ساتھ بجے تک اپلوڈ بھی نہیں ہو رہا اچھا میں بولا ایک میں جس طرح کمپین سے پہلے میٹنگ ہوتی ہے میری خیال میں کمپین کے بعد بھی ہونی چاہیے اوپر کے لیول پہ ہاں جی ایک تو آپ میں سے کسی بندے کا میں یہ نہ دیکھوں کہ ٹریننگ میں جو بندے پریزنس ہے سیز میں کوئی اور پانکا ہے ایمرجنسی کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ایک لیتا مام ہے میں اب نام بھی لے دوں میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کا نام لوں دیشان نے ٹی ایچ کی وزیرہ باد میں ٹٹ سٹیشن پہ ایل ایچ وی کی جگہ والنٹیر لگائی جس میں ای پی ای کے بھی کام کرنا ہوتا ہے والنٹیر تھی اور اس نے ٹریننگ میں نہیں لیوئی تھی اور اسی طرح اسی طرح اس ایم آر کمپین میں اس ایم آر کمپین میں بھی ایک کیس ایسا آیا ہے کہ ایل ایچ وی سکیلڈ پرسن کو لگی ہے اور ہمارا یو سی ایم آن بڑے تڑھلے سے کہہ رہا جی یہ ایل ایچ وی ہے یہ ایل ایچ وی ہے اور اس ایل ایچ وی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں کی ایل ایچ وی کبھی وہ حافظہ بات کی آ رہی ہے کبھی وہ گجرات کی آ رہی ہے پتہ نہیں وہ کہاں کی ہے میں بھی ایل ایچ وی ہو لیکن وہ ڈپارٹمنٹل ہی نہیں تھی ٹھیک ہے باٹ صاحب ایل ایچ وی حاضر سروس فکس سیٹر تے بیٹھی ہے وی ای چودہ کوئی نمائندہ آیا ہے وہ ہی ڈاکٹر محروز جڑا اور انتہائی مطلب وہ دیکھو ہے آتے وہ ٹھیک سی کیڑے کا ڈن والا جنو سیکن نہیں آتے وہی ساڑے جے گلتی ہے آتے اس نے شو کروائی نا گلتی کر کے قدی بھی آر تیڑو نا ہنو اس بی بی نو پوچھ رہے ہیں کہ انجیکشن کا وے کیا ہے کیسے انجیکشن دینا ہے وہ کہتی ہے جی انٹرامسکولر ٹھیک ہے جی وہ ڈاک صاحب نے انہوں پھر دوبارہ رپیڈ کیتا ہے تیسری باری جی لے گی دی انہیں گیا وہ ایسنا نا کھڑے ہو گئے انہیں گیا جی لائی رہی انٹرامسکولر ہے میری سروس آئی نہیں ہو گئی ہے انہیں گیا ٹھیک ہے کام پھر سچا جی انہیں بلا لے انہیں کہا جی آج انہیں دین ہو گئے انٹرامسکولر ہی لائی جا رہی ہے یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے انٹرامسکولر دینا صاحب کٹینیس دینا ہے ٹھیک ہے ہونہوں میں نے فران صاحب کہہ رہے ہو کہ انہیں دے یار اگر انہیں ایک باری بول بھی لیا ہے تو نال کول بندہ کھلوتا ہو کہ انہیں دے نے جی چھوڑی جی بولنچے گلتی ہو گئی ہے ساپکٹینیس سے دینا ہے ایدہ طریقہ ہے کہ انہیں دے نال دے نے آکھا بھی آنے کہا جی نہیں نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا دینا ہی انٹرامسکولر راجتہ دیتا ہی انٹرامسکولر دستوں ہنے کہلے چوئی ہے اوہ دے کورس ویچے مجود ہے کہ ای پی آئی اسی کرنی کیسے رہا ہے اوہ پھر جی تو غلط کر دی پئی ہو تو انہیں تیڑتے نا ٹھیک ہے اوہ دی وجہ نال صرف ہی کو پوائنٹ سی سانو گجران والے بلایا گیا ٹھیک ہے نا جی باقی تیفر ساریاں گلتی میں تو انہوں کی ایک ہے کہ جس ویلے انہیں تو اڈے کسے کاغذ تھے ویچے دیکھنا نا کہ زیادہ کٹنگ ہوئی ہے انہوں نے اسے بھی انہوں نے شاک پہ جنی ہے کہ یہ تھے کوئی رپھڑ ہے یار انہوں نے ذرا چیک کر لیے تیسری چیز کے بندہ مائکرو بلان سے آپ نے اگر چینج کرنا ہے بلان میں نام کسی کا لکھا ہوتا ہے اگر جنسی بڑھ گئی اس کو یہ اور بندے کو لگا دیا اس کو چینج کیسے کرنا ہے صرف یہی میں بتانے لگا تھا یہی بتانے لگا تھا ایک تو انڈر ایٹین آپ نے بندہ لانا ہی نہیں ہے یہ بہت زیادہ اپجیکشنیبل والی بات ہے دوسرا اگر مثال کے طور پر لفتے ہیں ان کے ساتھ میں ہوں ٹریننگ میں مثلا میں ہوں ٹیم میمبر اس کا مجھے کوئی بھی مسئلہ بن گیا ہے مجبوری بن گئی ہے میرے پاس رپلیسمنٹ موجود ہے ورکر ہے ٹرینڈ ہے اس نے ٹریننگ کی ہوئی ہے آپ سب سے پہلے اپنے مطلقہ سنٹر کے انچارج سے بات کر لیں کہ یہ میں نے کرنے کیونکہ اس کے سائن کروا لیں ٹھیک ہے آپ اپنے ٹی ایس پی صاحب سے بات کریں اے ایس پی صاحب سے بات کریں اور ڈی ڈی ایچو صاحب سے بات کریں کم مدہ کم آپ کی لوکل انتظامیاں جتنی بھی ہیں آپ کے ایمیڈیٹ بوہ جتنے بھی ہیں ان کے علم میں ہو کہ سر اگر آپ نے بروکی جانا ہے تو وہاں یہ آج چینجنگ میں نے کروای ہے یا یہ چینجنگ ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی ٹھیک ہے اب ہوتا کیا ہے دیکھیں سار کی یہ ایبزرویشن ہے اور ہماری بھی ہے کیونکہ ہم تو زیادہ کرتے ہیں نا یہ کام ان کی ایبزرویشن وہ ہی ہے جو پکڑا جاتا ہے جو بچ گیا ہے وہ سمجھتا ہے جی ان کی ایبزرویشن نہیں ہے لیکن یہ پوری تسلیل کے لیے ہے پورے ڈسٹک کے لیے ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ٹریننگ آئی ہے عمر صاحب نے آنا ہے چودہ بندے ہیں چودہ فٹ فٹ پورے کرو اب دیکھنا کہ اس میں تو برارشاہ جی نہیں ہے اچھا یار جلے برارشاہ دے نام دی آئے گی نا پہ رحمان اجازت اسی بول پہ آجے ٹھیک ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہندہ ہے جے اوزدین بھی ساٹھے کوئی لو نہیں عبرارشاہ جی آسکے نہیں مدسر صاحب آسکے وہ اگروں بھی نہیں آسکتے تو اتھے بیٹھ کے سار اے بندے میں مایکرو پلانچے لکھے سی یہ بندے انہوں پرابلم بن گئی یہ نہیں آسکتے انہ دی جگہ تے اے آگئے یا ٹریننگ میری ہو چلی ہے سر میں انہ نالی کمپین کروالا ہوں گا اور ساتھ اپنے سائن کرے گا مایکرو پلان پہ کمیونٹی ویکسینیشن پوائنٹ کمیونٹی ویکسینیشن پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں آپ نے ریسٹ کرنا ہے وہاں بھی ویکسینیشن کرنی ہے لیکن وہاں تھوڑی کنسیشن یہ ہے کہ آپ ہے دو بندوں کی ٹیم ایک بندہ ادھر ہی فول ریسٹ کر سکتا ہے ایک بندہ ایکٹیو بیٹھ سکتا ہے جا گھرپال کیا میں گیا تھا میکرو پلان سے ان کا وہ نا میں وہاں پوچھا تقریبا کوئی ساڑھو گیارہ بارہ بجے میں ان کا میکرو پلان سے دیکھ کے جو ہے وہ چلا گیا کہ اس علاقے میں یہ ان کا سیمیونٹی ویکسینیشن سائیٹ یا ریس کوئنٹ جو بھی اس کو کہہ لے وہاں پہ وہ نہیں تھے اگر وہ کیچ اپ بارہ بجے کرے گی تو سوہ بارہ بجے سینٹر پہ آ جائے گی کیچ اپ ڈیز ہوں یا روٹین والے پہلے تین دن ہوں ٹائم وہی ہے ڈبلی او ایچو جو ہے نا اس کی جو ابزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ چار بے تک کام کرتے ہیں جی سر وہی بتانے لگا ہوں سر وہی بتانے لگا ہوں ہائی رسک موبائل پاپولیشن کی ریجسٹریشن کرنی ہے جو نئی ہونی چاہیے پرانی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اور جو اس ریجسٹریشن میں چیز اہم ہے وہ ہے کہ وہاں کے جو ہے نا کانٹیکٹ نمبر آپ نے لازمی لے کے آنا ہے اور ان کانٹیکٹ نمبر پہ ہی ڈبلی او ایچو میسیج چھوڑے گی ان کو اگر بٹھا ہے تو بٹھے کے مالک اگر ادھر رہتا ہے منچی رہتا ہے اس کا لے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے ان کا یہ جو لیڈر ہے نا مزدوروں کا یہ ٹھیک ہے تھوڑا پڑا لکھا بھی ہے سارا کچھ ہے اس کا نمبر ہم لے کے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن ویسے بہتر ہوگا کہ بٹھے کا لے آئیں تاکہ جو بھی باہر سے آئے وہ بٹھے کے مالک کو ملے بٹھے کا مالک ہی یہ بریفنگ دے کہ جی ہاں ٹیم آئی تھی انہوں نے ہمارے بچوں کو کترے پلائے ہیں ہر دفعہ آتے ہیں جی اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں یہ وہ سارا یہی پروٹوکول ہے نا ٹھیک ہے جی یہ کرنا لیکن ہائی ڈسک موبائل پاپولیشن کی ریجسٹریشن لازمی ہے اس دفعہ اور یہ انہوں نے کروانا بھی ہے دوسرا پرانا ڈیٹا وہ نہیں سینڈ کرنا وہ نہیں کسی کو بھی دینا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دو تین کمپین کا پڑا ہوا ہے وہ ہی اس دفعہ رکھ لیا ہے چلیں جی کام چل گیا ہے ٹھیک ہے جی تیسرا یہ کہ ہماری ٹریننگ یہ جو ہے وہ دو دن کی ہے دو تین اور چار طریق تک یہ کمپلیٹ کرنی تھی چلیں ٹھیک ہے آج دو ہی ہے ٹھیک ہے کل جو ہے نا جی کل گراؤنڈ ریالیٹی تو یہ ہے کہ یہ ہم کرتے نہیں ہیں کرنا تو یہ ہی ہوتا ہے کہ فیلڈ میں جانا ہے ٹھیک ہے جی ہوس نمبر ون کو دیکھنا ہے کہ یہ ہی ہمارا ہوس نمبر ون ہے جیسے وہ تو کہہ دیتے ہیں جی پیک بھی بنائیں سائن بھی اپنے کریں لیکن کل چونکہ ہم نے مایکرو پلان بھی کلی کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی لہٰذا آپ بیٹھیں فیلڈ میں اگر کوئی نیا ممبر ہے اس کو علاقہ دکھا دیں ٹھیک ہے اگر کوئی نیا ایریا انچارج ہے اس کو علاقہ دکھا دیں یہ نہ ہو کہ بندہ بھی نیا ہو علاقہ تو اس کے لیے ویسے ہی نیا ہے اور وہ سارا دن گھوم رہا اس کو پتے نہیں میری ٹیم اس وقت کہاں پہنچی گیا یا میری ٹیم نے آئی کون سا علاقہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں جو ہے نا کیوں کہ ہم تو کر لیں گے لیکن جب کوئی تھرڈ پارٹی ہمارے ساتھ ہوتی ہے نہ تو ہم فون کرتے ہیں ٹیم کو کہ جی آپ کہاں ہیں ہمیں لے جائیں نہ ہی ہمیں پتا ہوتا ہے تو پھر اگلے کی ایبزرویشن یہ ہی ہے کہ جناب اس کو نہیں پتا یہ علاقے میں آیا ہی نہیں ہے اس نے علاقے میں اپنا وہ مایکرو پلاننگ اس نے روٹ مائپ خود بنائے ہی نہیں ہے کسی سے لے لی ہیں اور خود یہ کام کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی اس طرح کی پرفارمنس جو ہے نا وہ ٹھیک ہی نہیں رہتی کامیاب نہیں کروائے گی ٹھیک ہے جی یو پیک چار طریق تک لازمی ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے اور اس یو پیک میں جتنے بھی ایس او پیز کے مطابق ممبر ہیں کہ سیکٹری ہے امام محجد ہے کانسلر ہے لیڈی کانسلر ہے نازم ہے اور بھی جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بندے ہمیں سپورٹ دیں گے اس میں امام محجد بھی آجے گا ڈاکٹر ڈاکٹر بہت زیادہ جو ہے نا اس میں اہمیت اختیار کرتے ہیں بے شک وہ اتائی ہیں یا جون سے بھی ہیں وہ ایک الہیدہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی کیسے ہی سار ادھر پہنچیں یہ دیکھیں گے کہ یہ جی دس بندوں کی کمیٹی بنی ہے اس میں یہ اپنا ارشاد صاحب نام لکھا ہے جی کون ہے آپ میں سے ارشاد اس طرح کی وہ کہہ رہے ہیں جی کمیٹی بنائیں اور جو کمیٹی بنی ہے وہ بندوں کے نام پوچھے جائیں گے کہ جناب اس میں مدسر صاحب کون ہے یہ نہ ہو کہ دس بندے نام آگئے ہیں آپ دس گنتی پوری کرنی ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے ہیں جب پوچھ رہے ہیں تو دس بندے ادھر تو لکھے ہیں نا فلان 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 تو جب یہ پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے جی یہ جویہ صاحب ہے ان کا اس میں نام ہے نہیں سر اس میں نام تو نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا پھر تو کاروائی ہوگی نا کہ جی دس لکھے ہیں دس بندے میں نے اپنے پورے کر لی ہیں چلیں جی پورا ہو گیا کام لہذا سب سے پہلے آپ کمیٹی بنائیں کہ میری یہ کمیٹی ہے جی پولیو ریڈگیشن والی اس کے ساتھ یہ اوپیک کرنی ہے اس میں منیمم میرا خیال نو بندے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ جتنے مردی کر لیں یہ آپ کی مردی ہے جنہوں نے ہمیں پولیو میں سپورٹ کرنی ہے کریں یا نہ کریں دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ یہ نو بندوں کی اوپر چارٹ لکھ دیں کہ جناب یہ پولیو ریڈگیشن کمیٹی ہے یہ میرے چارٹ نو بندے ہیں میں آئیں گے یونن کونسے سیکٹری ہے وہ لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیوٹریشن سپروائزر ہمارے علاقے کے وہ لازمی ہونے چاہیے ٹھیک ہے ویکسینیٹر ہے ایون کے نائب کاسد بھی ہونا چاہیے آپ کا اسے بھی آپ نے کام لینا ہے ٹھیک ہے جی لہذا چار طریق ہے جی فائنل چار طریق کو آپ لوگوں نے منٹس آف یوپیک میٹنگ اور وید پکچر وہ سمیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے جی وہ میں بھی اپنے اپنے سیکنڈ لیول کو کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے اس مایکرو پلان جی بس مکچلہ دس وقت تک انشاءاللہ دس پندرہ منٹ رہ گئے مایکرو پلان نہ دیجی سمیٹ کروان دی فائنل ڈیٹ سی چار طریق ٹھیک ہے جی اسی پیغام تو ہم دیتا سار چھے طریق تو لے کے دس طریق تک ٹیم ٹریننگ دیا تاریخہ ہیں اوہ ہم سار جانا سجاد صاحب جانا یہاں ساڑے اسوی صاحب جانا کہ انہاں نکیس رہاں انہاں ڈیوائیڈ کرنا بہرحال چھے طریق تو لے کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی کی ہوتی ہے چھے طریق کو ٹریننگ تو پھر سات طریق وہ نا واق کروائے گا اپنی یوسی میں ٹھیک ہے ایریا انچار یوسی ایمو جو ہے وہ جیسے بھی وہ مینج کرتا ہے وہ اپنا واق لازمی جو ہے نا کروائے تیسرا حجی صاحب حجی رحمان اجاز تیسرا جنہیں بھی ڈی پی سی آ رہا ہے نا وہ ایک چیز ضرور دیکھن جیڑا پھر بات دے بیچے حجی صاحب نے بھی پرابلم بنی سی کہ میرا چھتی سو ہے پھر انتاری سو ٹارگٹ کیوں دیتا ہے نا نا میرا جس ویلے تسی مایکرو پلان لینا ہے نا مایکرو پلان دی ٹوٹی ٹوٹل کلکولیشن اور سمری تے جیڑا سی ٹارگٹ انڈر فائی ویئر دیتا ہے ہاو سوڑ وہ میں اچھ کر دے ہوں کلیر ہو گیا جی کیوں کہ انہوں نے صاف آکھے آنے نے کہا جی یہ بڑی پرابلم آن دی ہے کہ اسی جس لے کہنے ہیں نا جی تو اڈی تے ستر پرسنٹ کورے جائے تو اندھا جی میں ایک سو پانچ دیتی ہے میری ستر کے ہوں لکھی ہے وہ اسے وجہ تھی ہیں کہ ڈیش بورٹ تے چڑھ گیا پنتالی سو تے میں ٹارگٹ سین تیس سو لے گا بیٹھا ہوں ٹھیک ہے لہٰذا جنہیں بھی ڈی پی سی آ رہا ہے جنہیں سائن کرنے ہوں نا فارما تے ٹھیک ہے جی اپنا فیلڈ ویلیڈیشن ڈیس کرویو تے سمری یہ نا تے سائن دیتے نا تے یہ دے وچہ دیکھو کہ مایکرو پلان تے جو وہ اسی لکھیا روٹ میں اپ جڑے ہونا تے اسے دنے نا بچے آر لوکیشن کہ جی انہیں نے ٹارگٹ ساڑا ہر ٹیم دا اور ٹارگٹ تے سمری تے ٹارگٹ کیا جڑا یو سی نے سہن تیچرن جا دیتا سہن تیچرن جا ہی باندہ ہاں اسے وڑ دے ٹارگٹ دیگال ہو رہی ہے دوسرے دنی ہی ہے دوسرا بھی اوورال تسیہ چیک کر لو تے زیادہ اچھا ہے کہ جناب اوورال میرے کو سہن تیچرن جا ہاں اسے وڑ میرا جڑا نا کتی سو پانج ہے اگر وہ دو بھی میچ کر دے ہے تڑا تڑا اپنے سائن کر دے وہ سٹال ہی سر کہہ رہے ہیں سٹال ہی کہہ رہے ہیں سار جی پہلا سٹال لگے گا تو ای پی سی دا اگے پیچھے ہو سکتا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی ای پی سی پلاس اسے بعد آجے گا جی کوڈ چین دا ٹھیک ہے بی بی ایم پھر ڈیٹا رپورٹنگ ٹھیک ہے جی پھر فنگر مارکنگ ڈور مارکنگ پنجمہ ہو جے گا تو اڑا اے ای 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 پی زیرو ڈوز تر ڈی ڈی ایم کارڈ اے پانچ سٹال لگنگے سردیاں دے دینے بہتر ہے بار کسے لون دے بچ کار لیا جے ٹھیک ہے جی تر رسی ہے جی توڑ بانے کے تین چار ٹیبل پانچ راکھ لیا جے ٹھیک ہے جی اور پھر انہوں نے سانو بقیدہ دسیانہ کے جناب دس بندے بیٹھے ٹیمان دے اے سٹال پانچ لگے ہیں پہلے دو گئے ہیں سٹال نمبر ون تھے اس تو بعد او دو چل گئے سٹال نمبر ٹو تھے دے اس تو دو ٹھیک ہے پھر سٹال نمبر ون تھے چل گئے اسی ایک کنٹر دے بچ بہترین ٹریننگ چار کنٹر والی کروا سکنے ہیں اگر پانچ سٹال لائے ہیں اگر او دو دو گئے ہیں اسی تین تین لائے جاوانگے اپنا پندرہ بندے دے ساڑے پہ ہوتے گئے ایک ٹائم چی ٹھیک ہے او گئے ہیں دو دو تین تین واری ہیں نمبر ہر سٹال تو پچھاو اور او تسی دے لیو نا میں مثلا کہتا جی آئی پی سی تسی سمجھ دے لیو کہ نئی جناب او دے نال اے بہت ضروری ہے سانو پریکٹیکل کام کرنا پہندا اسی اے بھی رکھنا دا کھلا وہ لیکن پنجہ سٹال لائے جا دا کھلا چھے لانے ہو گئے تو اڈی اپنی ایفیشنسی ہاں لیکن پانچ سٹال لازمی جڑانا یہ کریا جے تو اڈی کولو بیگ ملے ہے اونا بچوڑ دتا بھی ہے کوئی ٹیلی شیٹا ہی ہیں جو بھی مواد ہے او بھی لایا جے لیکن بندے ہی کن دے جیسا اڈی کول جگہ نہیں آیا دیکھو درخت لگے ہیں اونا درختہ نا لمبی ساری رسی بننے آجے نہیں رسی تھے پٹی بننے آجے اوپر او لا دیا جے بندے دو چار جڑے اسی بٹھانے ہیں ٹھیک ہے ایریا ان چارج جے تینے کسی کول تینہ سٹال آجے گے دو سٹال پچھے رہا گیا او جڑی بھی تو اڈی کو سنئر ٹیم امبر ہے جنو تُس سمجھ دے ہو کہ یار جڑا بھی آئے گا ایک پرزل نہیں ہوئے گی ہمیں چیز داستے رہے گی او اپنا جڑانا جی گکھڑ میں بڑے اچھے سٹال لگے ہوئے تھے گکھڑوان میں پچھری رہا گکھڑ بن کے دے کولا جی گریڑی آر کام تے کاشف جلے کرن تے آجانا فیر تے آخیر کار شیڑا دا بڑی گالے ہیں کاشف بانے سیرن پر مجھ پٹھا ہے بڑی گالے ہیں چیزیں آگئی ہیں تو انہوں جنابے بھی عرض کیتی ہے کہ این ای او سی جڑی ایپ ہے نا انہوں لازمی طریقے نال تسین چلانا ٹھیک ہے جی ہائی رسک پروفائل والا جڑا تو انہوں کے پروفائل میں ایک سمجھایا ہے ٹھیک ہے جی وہ تھے تسی منیمم اگر ایک ایسا پٹھائی ہے وہ دیتے پانچ کار ہے منیمم وہ ایک سیٹلمنٹ گنی جائے گی اگر وہ پنجاہ کار ہے پھر بھی ایک سیٹلمنٹ گنی جائے گی اگر وہ ہے نا تو اڈے تین کار ہے یہ چار کار ہے پھر وہ سیٹلمنٹ گننی کوئی نہیں ہے لیکن تو اڈے کو لوڈنا دا ڈیٹا موجود ہوئے گا کہ میرے کو یہ چار کار ہے انہوں نے ویچھے چار بچے ہے سات بچے ہے پانچ بچے ہے اے جڑی ہے نا جی ساڑی ہے وہ ہائی رسک والی ہے اور یہ لازمی کرے آجے جی سوشل پروفائل ہر باری ایسی دنیں بھی ہے ٹھیک ہے جی وہ دے ویچھ بھی ہائی چیزیں آن دیا ہیں کہ ساڑی کو ہائی رسک والی بادی آجندی ہے ایریا انچار جاندی ڈیٹیل آجندی ہے سارا کوئی جو بھی ہے وہ لازمی کرے آجے تو ان میں پہلے دسیا ہے کہ یوں سیدھا نقشہ ہوئے گا ایریا وائز کوئی ٹیم دا ذکر کرن دی لوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے جی چار کلر ہونگے گرین ییلو تے بلیو ٹھیک ہے جی ریڈ کلر جیڑا نا اوہ ہائی رسک نو ہوئے گا اے ہون پوری تصیل دا ہی فیصلہ پلکہ ڈسٹک دا ہے لہذا آسی بھی یہی کرانگے کلیر جی بڑھ صاحب ٹھیک ہے نا کہ ہائی رسک نو صرف ریڈ دینا ورنہ پہلے نا یہی کلر ہون دے دینا کہ گرین ییلو تے ریڈ پولیو دے سارا ریڈ دی جگہ دے بلیو آ گیا جتھے بھی ہائی رسک ہوئے گی وہ ریڈ ہوئے گی ہاں جی ہاں جی چار رنگ وہ دب بھی اکے خرید دے تو سہیں وہ دے بیچی سارے ہون دے ٹھیک ہے جی اہاں بھی ہو گیا جناب کے اپنا جڑا یوسی والا نقشہ ہے اوہ ایریا انچارج وائز ہوئے گا جڑا ایریا انچارج دا نقشہ ہے اوہ ٹیم وائز ہوئے گا کلیر جی بانڈری لائن اپنی اپنی بانڈری لائن جڑی ہے نا جی انہوں لازمی سارے ایریا انچارج جڑے نہ ہو دے لیا آہ میں لازٹ ٹائم تو اندھر سے دوں کلوالے دوں کلوالے ہاں میں نے شباز دا فون گیا انہوں نے کہا پا جی تو اڈا کس ہوں تھا کھا میرا کس ہوں تھا کھا میں جی اڈی نیر ہے نا بیرو کی آلی پنا پنا ساری تو اڈی ہے سکول ساڈے بیچ چھا ہے سکول بھی نہ رہو رہا ہی سی بیسے او بیرو کی دے میں ہا سکول ساڈا باکی سارا توڈا ہے باکی سڈکوں جڑا پاڑھاڑے پاسے ہے وہ نتی نمبر چھا ہے باکی سارا میرا جڑا بھی باچے گیا وہ چھوڑا جے باچے دا ہے وہ میرے ہاتھی ہو میرا بانڈری لائن دا جڑا نسانوں پتہ ہونا چاہیدہ ہے روٹ والا نقشہ روٹ میپ ٹیم ماں دا روٹ میپ ٹیم دی مردی نہ بناوں ایس دفعہ مسال دے طور تے ٹیم دوں میں مایکرو پلان بنا کر دیتا ہے کہ جی ایسے نکر تو چلنا تے اوہ سنکر تک جانا ہے اگلی باری وہ ٹیم تو انہوں کے دی ہے کہ نہیں شاہ جی میں نے تھوڑی جی پرابلم ہے ایک تے میرا کارو تھے نیڑے ہے ٹھیک ہے جی میں اتھو شروع کر کے ادھر آجا مانگی تے کوئی مسئلہ نہیں ہے دے بچھا ہے کچھی پینسل نہ لکھو نقشے دے اوپر کہ جی سٹارٹ پوائنٹ دے اینڈ پوائنٹ انہوں ریز کرو تو تسی اوہ در لے دے وہ سٹارٹ پوائنٹ دے ادھر لے دے اینڈ پوائنٹ دے بھی میرا ہل مسئلہ کوئی نہیں اڈا ہے مردی نہ لیکن ٹیمہ واقعی مردی کار جائیں گیا بھئی یہ اتھو شروع کرنا ہی اوہ میں ہاں پائی تو اڈے پہنچ دے انہوں ادھا سکار سی میں اتھو شروع کر لیا لاکار میرا ایک منٹ رہ گیا بس لاکار جیڑے ہیں نا جی اوہ لازمی منشن کریں مزاتے ہوندہ 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 کے باہر اللہ جی بٹے بے آگے کرنی پہ گئی لاکار لازمی منشن کریں آجے لاکار انو چیک کریں آجے ہمیشہ بندہ جیڑا آنا جی اوہ اوور کانفیڈنٹ زیادہ مردہ جی کاشف دا ہی بچہ ہے کوئی گال نہیں کاشف ساڑا اپنا ہی ہے کاشف کا رو نکل گیا رفاقت نے کہا میرا اپنا کارا ہے بات صاحب جا بڑے ہاں جی بچہ کوئی ہے جی ایک ہے جی قطرے پیتے جی نہیں پیتے ہوندہ میں آجے رہا گیاں کاشف دے سیرتے کہ کاشف نے کہا ہی پا جی میں پڑھا لینا تجھ ٹیمشن نہ لو میرے دینا تلقی بڑے ہیں میں آجے چھٹ دیتا ہوندہ بات صاحب نہ دیتا لگ نہیں دونہ دی ہے ایسا ڈے انہوں نے دیکھا لاؤ جی بچہ فاس گیا لہذا لاکھ والا کار زیرو والے کار ہر بندے دات وڑے جو ایکسپیرینس ہے کہ زیرو والے کار بچوں بچے ملے ہیں لیکن چونکہ سانوں پتا نا کوئی دی دل شادی نہیں ہوئی ہے بھئی دی شادی نہیں ہوئی دی رشتہ داران دی ہوئی ہے نا کوئی بھی کسی ٹائم آ سکتا لہذا یار لازمی جڑانا ہو کرو اور تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے کہ جدوں اسی سویب کروائیے یا ری ویزٹ کروائیے چوتھے پنجوے دن کانڈلی ٹیم اگر ریکویسٹ کرو کہ گئے تھے آئیو کنڈی بھی کھڑکا ہو تو اندروں وال مار کے پوچھے بھی لاؤ جیڑا ہم نانا فٹو فٹ ایس ڈیو ایس ڈیو ایس ڈیو امرو آشڑ دا تے باٹ صاحب سینئر بندےوں سا دے وڈے پائی ہو تو ان پتا بھی جیڑا فاس جان دا آنا وہ رول جان دا ہے تے جیڑے نہیں فاس دے اوپے ہاتھ بجان دے ہے کہ آج فاس گئے فلانا لیکن ساڑھی سارے اندھی ایک کوئی عزت ہے ساڑھی سارے اندھا ایک کوئی مسئلہ ہے ساڑھی سارے اندھا ایک کام میں ہے کام کرنا تسی اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی رکھنواس ہے کام کرنا اپنی ذات نو مطمن کرنواس ہے کام تسی کرو کہ میرے کامنا میرے ٹی ایس پی صاحب مطمن ہو جان گے میرا ٹی ڈی ڈی ایچو مطمن ہو جائے گا میرا سی او مطمن ہو جائے گا میری ٹی ایچو مطمن ہو جان گے اللہ تعالیٰ دی ذات سارے راضی رہے گی ایک قومی فریضہ ایک بھی سارے بھی بچے ہیں ایک بھی سارے بھی چون کسے دا میری گار سوڑنوں ایچھے کوئی مسئلہ ہو جائے کنال بھی تو اڈی بھی چون ایسا کوئی ہے کہ خوش ہوگا پھر ایک دا مطلب ہے کہ جیڑے ایک سارے بھی کمیونٹی ہے اسی اپنی اپنی لوٹکل کمیونٹی ہیں بیچے ہیں سارے بھی عزیز ہے کوپتی جا کوپنے ماں کو مامے دا کو پھپی دا کو چاچے دا لہٰذا اور سب تو وڈی یہ گال ہے کہ ایک قومی فریضہ ہے اسانو پے مل دی ہے یہ کوئی شاکھ والی گال نہیں ہے لیکن یہ پے والا نہیں کم ہے کسی پے ملے گی تے کران گے نہیں ملے گی تے نہیں کران گے خدا انخواستہ اگر یہ ہی مسئلہ سارے انہیں جدے بندے بٹھے ہیں انہیں بھی جو کسے کارچ ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ غریب گمی جو کا ہے نہ خوشی جو کا ٹھیک ہے نا جی اس بچے انہوں نہ دے سی نال کھڑ سکنے ہیں نہ اس بچے انہوں کلیاں کارچ شاڑ کے جا سکنے ہیں لہذا ہمیشہ کام کرو اللہ تعالیٰ دی قربت حاصل کرن واسے کہ اے کام کرن لگے ہیں اللہ دی ذات ساڑے تے راضی ہو جائے گی ساڑی بخشتہ ذریعہ بن جائے گا جس لئے ایس ایم نو لے کے ٹرانگے اللہ تعالیٰ دی ذاتی عزت دین والی ہے کامیابی ہیں کامیابی ہیں جس ویلے اے ایم لے وانگے تو کوئی نہیں ہے مدسر صاحب دے یہ سان ہوگی لگے ٹھیک ہے اگر مدسر صاحب آسے اسی برا سوچانگے تو خدا تعالیٰ دی ذات ساڑے نال کام اس نالہ کر دے گی کہ اسی بھی پیجمہ گئے تو جس ویلے ایس اہل زمین تے اچھا کرن واسے ٹرانگے اللہ تعالیٰ دی ذات ساڑے واسے اچھا ہی اچھا کر دے گی ہر جگہ تے اسے آخری بیان کہ اسی اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی رکھن واسے کام کرنا نہ کہ کسے افسر نو نہ کہ کسے دی خوش آمد اصل کرن واسے وہ کام نہیں اسی کرنا ہے ساڑے اپنے علاقے ہیں ساڑے اپنی مطلب ہو دے ویچ کمیونٹی ہے ساڑے ایو بچے ہے اور ہر بچے نو اپنا بچہ سمجھ دے ہوں کام کرنا بہت شکریہ کال جڑا تسیو اپنا کرے آجے اور شام نو لازمی یار کو ویڑ دا بھی جڑا آنے والی مہم سے پہلے پچھلی مہم میں رہ جانے والے بچوں کے والدین سے ملنا ضروری ہے جی ضروری ہے ضروری ہے نہیں سر سوری اس سے میں نہ پھوڑا جا ایک ساڑکولہ کے پر یو پیٹ والا ٹھیک ہے نا جی وہ دیکھ جگہ دیکھانا لکھیا ہے کہ ان والدین سے بیٹھا کر جن کے بچے پچھلی دفعہ رہ گئے تھے اب برگی جی میں 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 نے رپورٹ دے دیا جی پچھلی دفعہ کوئی نہیں رہا میں سے بھی دوسرک دیو پھر ہم اس خانے کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پچھ ساڑ رہے ہیں دے ہی کوئی نہیں ہونا دے کیوں کچھوں نبی کے لہٰذا رہے ہیں تو دیلے لاغ نہیں نہیں میں کہنا سر دیلی پیٹھے ڈیٹا پورو ڈیٹا سا ڈفیل کرنا بندہ نہیں ہے لہٰذا وہ ڈیٹا فیل کرنا کوئی طریق لہے دے وہ یوں پیکٹو بار ٹھیک ہے کمپینٹ تو پہلا یوں پیکٹو بار کوئی ریٹر لہے دے وہ کوئی بھی خانہ جڑے ہیں اگر کسے لہے آنا کیا بھی بات کرونے ہیں وہ سے چار کھانے بڑھے ہیں وہ چاری کھانے سر پور کرے ہیں کروا ہو نہ کروا میکرو پلان بنانے کے لیے کن دستاویزات کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک پچھلا میکرو پلان پچھلی کمپینٹ کی ٹیلی شیٹ ٹو اے ٹو بی فارم تمام دستاویزات تینوں چیدیں چاہیے تمام دستاویز چاہیے تمام چیدیں یعنی یہ ہوں گی تو ہم نئی کمپینٹ کا میکرو پلان بنات گئیں ویکسین کی خوراکیں ٹارگٹ بچوں کے حساب سے کس شمار سے ضرب دی جائیں گی ایک شاریہ گیارہ ایک شاریہ پہنتی ایک شاریہ پنجار دو ایک شاریہ بیکسین کی ایک شاریہ ایک شاریہ ایک شاریہ گیارہ ایک شاریہ گیارہ او نا نہیں بولن دے ہو ایک شاریہ گیارہ 1.11 ایک شاریہ گیارہ اچھا جی اگلا سوال ایک منٹ جی سنو ایک منٹ جی سنو اچھا جی تدار میکرو پلان میں کتا لکھی جاتی ہے اپریشنل پلان ہائی رسک پاپولیشن بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے قیمہ دے اپریشنل پلان جی ٹھیک ہو گیا ہائی رسک والے میں نہ پاہ دے کمپین کے دوران صبح اور شام کی میٹنگ میں کس کا ہونا ضروری ہے ٹیم ممبران کا ایرین چارج کا یو سی اموں کا ساب کا ساب کا ویڈی اے ایرین چارج اور ایرین چارج اور یو سی اموں کو تیلی شیٹ انلسل کب کرنا چاہیے ہیں روزانہ کمپین کے اغاز پر دن کے احتتام پر کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے روزانہ جی روزانہ روزانہ ہی دل دے احتتام پر روزانہ دن دے احتتام پر روزانہ دن دے احتتام پر یہ ٹیلی شیٹ جو ہوتی ہے جو اس کو دیکھنا ہوتا ہے اتفاقت صاحب تو اسی داستے ہوئے ہندھا کیئے تو اسی دسو ہوں یہ کار سکتے ہیں ہی کر کا کرنا چاہیے کار سکتے ہیں وہ ادھائی کرنا چاہیے کس کرنا ہے کام دے کرنا ہے جدو کام ختم ہو جانے ہے گاہ دے تسسی وہ شیط کام روپا جانے ہے جدو کام روپا جانے ہو تو ہی کرنا ہے سی اوچی سا روپا کرتے ہیں موسیقی اپریشنل پلان میں ٹیم کے کام کرنے کی تفتیب اور ٹیم کا روٹ میپ ایک جیسے ہونے چاہیے درست یا غلط درست درست اپریشنل پلان میں ٹیم کے کام کرنے کی تفتیب اور ٹیم کا روٹ میپ ایک جیسے ہونے چاہیے درست درست ہے اگر ایک ہوگا تو کامیاب ہوگی دسمبر میں ہونے والی پولیو مہم میں وٹا منہ کے کپسل دیے جائیں گے مہم کے دران پولیو ویکسن کی وائلیں کسی بھی فریج یا فریزر میں رکھی جا سکتی ہیں سکتی ہیں